سب سے پہلے تو میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی طرف سے آج جو دلی میں پرس کانفرنس ہوئی اور جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے تمام ذمہ داروں نے آفیس بیررز نے وہاں پر جو بات رکھی ہے میں اس سے متفق ہوں میں اس سے اگری کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ٹیم آف لاؤئرز کا جنہوں نے بابری مجد کا کیس رڑا مسلم سائٹ کی طرف سے جنراب راجیب دھوند صاحب کا خاص طور سے سید شکیل صاحب کا امار شمشات صاحب کا فزیل ایوبی صاحب کا ہمارے نافڈے صاحب کا منعکشی میڈم کا اور تمام جن جن کا نام میں نے لیا ان تمام کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی سنسیرلی محنت کی اور مسلم سائٹ کے کیس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا جو آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ کا جو افیشل پوزیشن آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہیں میرا بھی موقع وہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا میرا اس ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بابری مسجد چھے ڈیسمبر کو شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ لیتا کورٹ فیصلہ کیا تھا اگر مسجد وہاں پر رہتی کیونکہ سپریم کورٹ نے آج جو میرا جو کیونکہ ون تھاؤزن فورٹی فائی پیجز کا ججمنٹ ہے اس میں ٹائم لے گا پڑھنے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مسجد کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا فیصلہ آتا بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے پھر بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سنبیدھان پر ہم کو اٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکرمنیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کیلئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بوٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کہ وہ ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیکٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مرین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورما نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راستہ کے راستے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایو دیا سے اس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنڈمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے و فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات سچ ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو پسنل آبورٹ نے کہا کہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ون فارٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کوٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کوٹ نے ون فارٹی ٹو کانسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں سپریم کوٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سر آپ نے ہی کہا تھا کہ پہلے کہ کوئی بھی فیصلہ ہے سپریم کوٹ کا آپ کو ماننے ہوگا تو پھر آج آپ کیوں چینج کر رہے ہیں مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کوٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمبیدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف کوٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈوم آف ایکسپیشن نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسنل لابوٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا پرسنل لابوٹ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں وہاں پر شریعت کے اعتبار سے مسجد تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صدود دین ہوئیسی کے بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا سودا کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی سودا نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں سر کیلان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کا فیصلہ آیا رہا ہے سپریم کورٹ کا کیا یہ فیصلہ انہیں سنیے کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف ہیں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مطورہ کا چل رہا ہے گو ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے اب پریمینسٹر کے کونسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لکھنومی ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سامنے انگا نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر موسیقی موسیقی مرلی مانوحر جوشی the Supreme Court has delivered the verdict. Will it lead to the closure? With me, someone who has been associated with the Ram Temple movement for decades, senior BJP leader, Murali Manohar Joshi. Mr. Joshi, thank you so much for your time. How do you look at this verdict, sir? Well, Maria, this is a historic decision which will put a lid on a historic controversy. It was required to have a decision which is just and fair, and which gives a direction to the country to move forward. I think this has also given us to think, again, that India is one country, one people, one nation, with all its diversities. It is a unified set of people. And that unity should be maintained and should be reinforced, is the message of this decision. I think that we should not waste our time on what has happened during the past so many centuries or years. we should now move forward. This decision gives us an opportunity to utilize all of our energies for cementing a unified nation. When you talk about moving forward, Mr. Joshi, are you of the opinion that Ram Temple issue or what happened in 1992 was an issue only of a particular generation? As far as new India is concerned, they are looking at newer issues, they are looking for newer topics, perhaps jobs, and there are different issues to take care of. There are different issues because the context is different, but it has its historical continuity. What I am saying is to forget is that all those tribal nations, all those controversies, all those bickerings, all those, what I can say, separatist tendencies, the element of having a highly communalized and polarized society, that has to be forgotten. All right, Murali Manohar Joshi there, one of the prominent figures of the BJP is calling this verdict historic. He is saying it is putting an end to a historic controversy and we should move forward. Now, one of the most divisive disputes in in Indian history has finally found some closure with a landmark ruling from the Apex Court. Supreme Court held the rights of Ramlalla Virajman, the presiding deity of the disputed site. Now, the Supreme Court ordered that the entire land of the Babri Masjid Ramjanmubhumi compound, that is, the disputed land of 2.77 acres, belongs to Ramlalla Virajman. The Apex Court has ordered that the central government within three to four months formulate a scheme for setting up of a trust and hand over the disputed site to it for the construction of a Ram temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring five acres in Ayodhya will be given to the Sunni Vahf board. So, this is the verdict that the Supreme Court has pronounced today, a unanimous verdict which has handed over the entire plot of the disputed 2.77 acres to Ramlalla Virajman. There were three parties in this dispute, Ramlalla Virajman, Nirmohi Akhara and the Sunni Vahf board. Let me first go across to our legal editor, Utkarsh Anand joining us with the very latest and to also help us understand what next from here on. Utkarsh, is the time frame to form a trust something that the court wants the government to stick to and what will be the role of Nirmohi Akhara in that trust? Are they satisfied with this verdict? Are they fine with the fact that they have got some say in the trust? Well, Maha, let us look at what was challenged before the Supreme Court. There was a trifurcation of land. Land was divided among three parts. One for the Sunni Vahf board, another for Ramla Viraj Man, third for Nirmohi Akhara. But Nirmohi Akhara never claimed the title or the ownership of the land. It was just a shibayat, right? It said that we have been managing the properties. We are in the outer courtyard. We are in the possession of the outer courtyard at Ram Chabutra and Sita Kherosui. We should by the limitation because you have never claimed to be the owner of the property. Under the law, you cannot come back after eight years to claim any right. So that suit has been now dismissed by the Supreme Court. When we talk about the Sunni Vahk board, Sunni Vahk board first wanted a declaration that there is a valid mosque then wanted the possession of the entire 2.77 acre. That has also been disallowed by the Supreme Court by saying that you have not been able to show continuous possession either by matter of fact or even on the factum of adverse possession. You have never been unimpededly in the possession of the property. You even stopped offering namaz. On the other hand, we had worshippers of Lord Ram who were there even when Sunni Vahk board was in the possession of inner courtyard that point in time also there were worshippers who would pray from the outer railings they would believe that this is the birthplace of Lord Ram this belief coupled with the findings of the ASI report the archaeological survey of India report also with the travelogues and the British era gazetteers though as in corroboration they will all go on to show on the basis of the preponderance of probabilities which is the principle to determine cases in a civil suit that this land should be given to the Ram La Virajman in suit number 5 but because subject to the conditions although the land the title has been declared to be in favor of Ram La Virajman Ram La Virajman is not going to get the physical ownership of that property that property will now be managed by a trust under the act in the three months there is an act by virtue of 67 acres of the land that stand acquired out of 67 acres we have this 2.77 acre of the land now central government is the acquirer of that land central government under that acquisition act will now frame a trust which is going to build a temple there all right so I'll stop you there we have more guests with us in the studio but before that let's quickly listen in to another prominent person associated with the Ram Temple movement Uma Bharti actually this is the day when the whole country has shown its unity for this decision and I really welcome the decision of Honorable Supreme Court such a imparcial decision and such a divine decision and today right now when I'm talking to you I'm the doorstep of Ashok Singhal Ji's office because he's the one who created the whole movement and Advani ji is the one who brought the movement to the political you also met Advani ji how was how was your meeting with Advani ji when I stood in front of him it was like standing in front of Himalaya because in Indian politics he is standing gracefully and magnificently we're taking a very quick break but before that I want to quickly introduce the guests we have with us at the moment and we'll be throwing questions to them after a very quick break Sanjeev Tiwari a political analyst Manoj Raghu Vanshi senior journalist apart from that we have Maulana Masood Al Hassan Qazmi Chairman of the Imam Council of India as well as BJP's Neha Joshi with us as well we're taking a very quick break we'll be back with a lot more stay with us